ہم حج کے مطالق پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس پر حج لازم ہے نمبر ون وہ مسلم ہونا چاہیے مطلب وہ ایمان لا چکا ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے وہ اللہ کے آگے اپنے مرضی کو سرنڈر کرنے تیار ہو چکا ہے شہدتین کہہ چکا ہے یہ نمبر ون شرط ہے نمبر دو وہ بالگ ہونا چاہیے مچور ہونا چاہیے مطلب ایج آف میچورٹی پہنچ چکا ہو بلوگت کی جو عمر ہے اسے پہنچ چکا ہو تب اس پر فرض ہو جاتا ہے ایک بچہ ہے اس پر فرض نہیں ہوا ہے بچہ ہے اگر بچہ حج کر لے تو الحمدللہ اچھی بات ہے لیکن بلوگت تک پہنچنے کے بعد اسے پھر سے اپنی فرض حج کرنی پڑے گی کیونکہ فرض ہوا نہیں تھا تب تک اس کے لئے فرض ہوا جب وہ بلوگت تک پہنچا اور یہاں ایک بات پیاری حدیث ہم دیکھیں گے سبی بخاری میں ہیں ایک بار رفات امراتن سبی اللہ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہذا حج کیا اس کے لئے بھی حج ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام ولقی عجر ہاں لیکن عجر اس کا تمہارے لئے ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے آنا پڑتا ہے اب ساتھ میں لے جا رہے ہیں جو بچے کو اس میں بچے کی تکلیف اور بچے کے اندر ایکسٹرہ پریشانی اسے اٹھا کے جاؤ احران میں ہے بچہ تو ماں باپ جب پریشانی سے گزرتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت اچھا آفر ہے کہ خود کے حج کا عجر ملے گا ساتھ ساتھ میں بچے کے حج کا عجر بھی آپ کو ملے گا الحمدللہ ولقی عجر اسی لئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمہ سبی حج سمہ بلغ الحنسہ فعلی اینگی خجہ حجتن اخرہ کہ جو کوئی بچہ حج کرتا ہے پھر بلغت کی عمر پر پہنچتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک اور اسے حج کرنا ہوگا یہ حدیث بحقی میں ہے صحیح الجامعے میں اس کی تحقیق ہے تو یعنی کہ وہ بلغت تک جب پہنچ گیا تو اسے ایک اور حج کرنا ہوگا تیسرے نمبر پر جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ وہ آقل ہونا چاہیے مطلب اس کی آقل سلامت ہو یعنی ساؤنڈ مائنڈ کا ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن عبدعود میں حدیث ہے کہ تین ہیں جن کی قلم اٹھا لی گئی ہے ان میں سے ایک پاگل جب تک عقل نہ آ جائے بچہ جب تک بلغت تک نہ پہنچے سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں تو وہ جس کی عقل سلامت نہیں ہے وہ عقل نہیں ہے اس پر یہ چیز فرض نہیں ہوئی ہے نمبر چار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مالی استطاعت ہونی چاہیے فینانشل کپیسٹی ہونی چاہیے جا کے آنے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں اگر مان لیجئے کہ جا کے آنے کے پیسے نہیں ہیں تو کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ کرز لو اور جاؤ حج کرنے تم پر لازمی نہیں ہوئی ہے دیکھئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت انصاف کا معاملہ کیا ہے جن کے پاس کپیسٹی ہے اور نہیں جاتے ہیں انہیں اللہ کو جواب دینا ہے لیکن کوئی ہے جس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو وہ اس چیز میں فستا ہی نہیں ہے اس کے لئے وہ پیپر ہے ہی نہیں اس کے دوسرے امتحان ہیں اسے اس اگزام میں پاس ہونا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کی بنیاد پر بھی عجر ملتا ہے کہ کوئی شخص کے پاس کپیسٹی نہیں ہے لیکن وہ سوچتا ہے اگر میرے پاس ہوتی نہ طاقت تو انشاءاللہ میں ضرور جاتا میں ذرا بھی تاخذ نہیں کرتا اور نیت کریے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بہت جلد وہ طاقت دے دے گا انشاءاللہ اگلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس فینینشل کپیسٹری نہیں ہوتی ہے لیکن سعودی میں جواب لگ گیا اب وہاں پر حج کے مقامات پر وہ پہنچ چکا ہے اب پیسے نارملی تو اس کے پاس نہیں تھے لیکن وہاں پر کیونکہ حاضر ہو گیا ہے اور موقع مل رہا ہے تو اس پر ابھی فرض ہو جائے گا اسے موقع مل رہا ہے وہ چھوڑ دے اس موقع کو وہ اس کے لئے صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایک بہت امپورٹن مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس کپیسٹی ہوتی ہے پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس محرم نہیں ہوتا ہے کوئی محرم ہے ہی نہیں اب ایسی حالت میں وہ عورت کیا کریں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں لا يحل لی امراتن حلال نہیں ہے کسی عورت کے لئے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ رات اور دن کا ایک سفر کر لے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو عورتوں کے ساتھ محرم کا ہونا سفر میں جسے ہم سفر میں شامل کریں گے وہ لازم ہے مان لیجئے بازار جا رہے ہیں یا سکول جا رہے ہیں یا کوئی چھوٹے مٹے کام کے لئے سٹی میں ہی جا رہے ہیں اسے کوئی سفر نہیں کہتا ہے لیکن جسے استلاح میں نارمل ٹرمنالجی میں عام بولچال میں ہم لوگ سفر کہتے ہیں وہ سفر کے لئے جب عورتیں نکلیں ان کے ساتھ محرم ہونا لازم ہے اب یہاں پر کسی کے پاس پیسے تو ہیں لیکن محرم ہی نہیں ہے وہ کیا کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کیسز دکھائی دیتے ہیں حج کے ٹور آپریٹرز آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے محرم نہیں ہے درو مت محرم کا انتظام میں کر لوں گا اب وہ پیپرز میں کسی کا بھی نام محرم کے طور پر دال دیتے ہیں اب گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے دھوکہ دے کر کوئی انسان چلا بھی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا تو اس طرح کی چیز بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم کس کے لئے جا رہے ہیں ہم اللہ کے لئے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہے کیا اور یہ بات یاد رکھئے کہ نیت ایک بہت بڑی چیز ہے اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے کئی بارے کام کرنے میں ایک انسان ایک انٹینشن رکھتا ہے وہ نیت کی بنیاد پر کرنے والے جتنا عجر اسے مل جاتا ہے تو آپ اس طرح کی چیٹنگ والے کام نہ کریں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جب گروپ میں جاتے ہیں تو محرم کی ضرورت نہیں ہے ہم سب ایک بسے کے لئے بن جاتے ہیں محرم تو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جو اسلام نے سکھائی ہے اس میں وزڈم ہے اس میں حکمت ہے چاہے آپ کو وہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے اس میں خیر اور بھلائی ہمارے لئے ہے حج کرنے کے لئے جانے کا جو حکم ہے اس میں بھی ہمارے لئے بھلائی ہے روزہ رکھنے کہا گیا اس میں بھی ہمارے لئے بھلائی ہے میں مثال دے رہا ہوں خنزیر کا گوش کھانا حرام ہے آج جا کر میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوش کھانے سے آراؤن تری ہنڈرڈ الگ لگ بیماریاں ہوتی ہیں پہلے تو یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی لیکن آج جا کر پتا چلی تو ہو گیا الحمدللہ ثابت اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی رپورٹس ہے خود امریکہ سے ایسی ایک رپورٹ پرنٹ ہوئی ہے جس میں بات دی ہوئی ہے کئی سارے میڈیکل بینیفٹس ساری ایسی چیزوں میں ہیں جو آج ریسرٹ سے ہمیں پتا چل رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنہ عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کریں تو میں اپنی تمام بہنوں کو اکھا ہوتا ہوں جن کے پاس محرم نہیں ہے وہ اللہ کے رول کو نہ توڑیں ہاں نیت ضرور کریے نیت سے آپ کو واجر انشاءاللہ ضرور ملے گا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گروپ کے اندر ایک عورت کا محرم ہوتا ہے اور دوسری عورت اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس تو اس کا محرم ہے تو اس کے پاس جو محرم ہے وہ میرے لیے بھی ہو گیا جیسے کہ الیکٹرک کرنٹ بہ کر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے محرم کا کرنٹ بھی بہ کر آ رہا ہے اور کئی بار ہمارے انڈین کلچر میں مو بولے بھائی کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے آپ سب کو بتا دوں جو بھائی ہے وہ بھائی ہے اور جو بھائی نہیں ہے وہ بھائی نہیں ہے بھائی جو ڈیفائنڈ معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں محرم کی ایک لسٹ ہوتی ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تو یہ ایک واضح بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائنڈ کیا ہے آپ کے اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو بھی مو بولا بھائی بنا دیں وہ بھائی نہیں ہے بلکل نہیں ہے وہ نامحرم ہے اور نامحرم کے تعلق سے تو بات یہ ہے جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی صحیح بات ہے کہ شیطان وہاں تیسرا ہوتا ہے تو شیطان کوئی موقع مند دیجئے اور اس طرح کی مستیک اور گربر بلکل نہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کا راستہ پاتے ہیں اس کے اندر راستہ پانا یا استطاعت ہونا یا کپیسٹی ہونا یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ محرم ہونا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ساتھوے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ جسمانی طاقت فزیکل سٹرنڈ بھی ہونا ضروری ہے اب مان لیجئے کسی کے پاس فزیکل سٹرنڈ نہیں ہے بیمار ہے ویل چیئر پر جا سکتے ہو ویل چیئر پر لے جانے والا کوئی ہے تو الحمدللہ لیکن مان لیجئے ویل چیئر پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس طرح سے بیٹھ پر ہے کہ جانے کی کوئی استطاعت ہی نہیں ہے تو ایک بہت پیاری حدیث سعی بخاری میں جس میں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی نے حج کا فریضہ لازم کیا ہے بندوں کے لیے وہ میرے والد کے اوپر لازم ہو چکا ہے ادرقت ابی میرے والد پر لازم ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ شیخ قبیر بہت بوڑے آدمی ہیں ان کے پاس سواری پر بیٹھنے کی ان کی کمر سیدھی بھی نہیں رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب یہ معاملہ ہے اور سیدھی کمر ان کی نہیں رہ سکتی تو وہ کیا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہمیں حدیث بخاری میں ملتی ہے لیکن اس میں ایک رول ہے رول یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا لبیک ان شبرما کہ میں لبیک کہتا ہوں شبرما کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن شبرما یہ شبرما کان ہے تو اس شخص نے کہا اخل لی و قریب لی میرا بھائی ہے یا میرا قریبی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اچتا نفسک کیا تم نے خود کے طرف سے حج کیے تو انہوں نے کہا لا میں نے خود کے طرف سے تو حج نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج نفسکا تمہ حج شبرما پہلے خود کی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا تو حج بدل کرنے میں روح یہ ہے کہ پہلے خود کے طرف سے حج ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم کسی اور کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں تو جن کے پاس خود کی طاقت نہ ہو ویلچئر پر جا سکتے ہیں الحمدللہ وہ بھی جانے کی طاقت نہیں ہے تو ان کی طرف سے کوئی اور حج کر لے یہ چیز کی اجازت ہے جیتے جی بھی ہو سکتا ہے اور انتقال کے بعد بھی ثابت ہے جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیثیں ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ساتھ ہم نے کنڈیشنز دیکھی کہ نمبر ون مسلم ہو نمبر دو بالگ ہو مطلب بلوغت کی عمر تک پہنچ چکا ہو نمبر تین آقل ہو اس کے آقل صحیح سلامت ہو نمبر چار اس کے پاس مالی ایبیلٹی ہو نمبر پانچ اس کے پاس جسمانی ایبیلٹی ہو نمبر چھے عورتوں کے لیے محرم ہو ان کے پاس اور نمبر ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ آزاد ہو گلام نہ ہو یہ ساتھ چیزیں اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ کے لیے بھی حج فرض ہے اور اس فریضے کو جل سے جلد ادا کرنا لازم اور ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی